نمسکر دوستو میں ہوں منوج کمر اور آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ریپورٹس کے بارے میں جیسے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے ڈیٹا جو ہے اپ ڈیٹ ہوتا ہے ڈیلی کا اپ ڈیٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ سیٹ میں ہوتا ہے ابھی میں کیا کرنے والا ہوں وہ سارا ڈیٹا جو کی ہر ایک ڈے کا الگ الگ ڈیٹا ہوتا ہے وہ سب ہی ڈیٹا کو ایک ڈیٹ میں جو ہے لے کے آنا ہے میں ایک جامپل دے رہا ہوں پھر اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کروں گا ابھی دیکھیں جہاں کے میرے پاس ایک ڈیٹ ہے اس ڈیٹ کے اندر جو ہے یہاں پہ جو ہے ایک ڈیٹ کا جو ہے یہاں پہ پورا ڈیٹا ہے پھر جو ہے سیکنڈ ڈیٹ کا ڈیٹا یہاں پہ دوسرے ڈیٹ میں ہے اور جو ہے یہاں پہ third date کا data جو ہے اس seat میں ہے ٹھیک ہے ابھی میرا requirement کیا ہے کہ مطلب یہ تینوں seat کا جو ہے data کو ایک single seat میں جو ہے لانا ہے کیا requirement ہے ہمارا یہ تینوں data کو جو ہے الگ الگ seat میں جو ہے data ہے یہ سب ہی data کو ایک single seat میں لے کے آنا ہے data بہت سارا ہو سکتا ہے ابھی میں example کے طور پر بتا رہا ہوں تو only three seat ہے یہاں پہ آپ کو ہجاروں seat ہو سکتے ہیں کتنا بھی seat ہو سکتا ہے اگر آپ manually کرو گے بہت سارا time لگے گا تو ہم لوگ اس کو کریں گے ایک vva code کی مدد سے جو کی ہم لوگ regular method میں جو ہے practice میں جیسے use کرتے ہیں اسی کے انصار جو ہے ہم لوگ vva ready کریں گے اس کے لیے اور اس کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ یہ سارا data جو ہے الگ الگ seat کا جو data ہے الگ الگ date کا جو data ہے وہ سب ہی کو جو ہے ایک report کے طور پر ایک ہی seat میں کس طرح سے ڈالیں گے تو سب سے پہلی بات ہے کہ اگر آپ کو data کو transfer کرنا ہے تو آپ کا جو format جو ہے سب ہی کا same ہونا چاہیے یہاں پہ دیکھئے سب ہی data کا جو heading same ہے اس کے نیچے جو data ہے second date میں بھی دیکھئے heading same ہے data نیچے الگ الگ ہے third میں بھی دیکھئے heading same ہے data الگ الگ ہے تو یہاں پہ report میں بھی ہمارا heading same ہی ہوگا اور اس کے نیچے کا جو data ہے گا وہ الگ ہوگا اس کے لئے میں ایک چھوٹا سا BVA code دینے والا ہوں ٹھیک ہے اس کی مدد سے جو ہے ہم لوگ یہ data کو automatic جو ہے transfer یہاں پہ کریں گے ٹھیک ہے تو وہ code کو لکھنے کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلا کام کریں گے یہاں پہ developer tab میں جائیں گے ٹھیک ہے developer tab میں جانے کے بعد یہاں پہ visual basis میں جائیے اور visual basis میں جانے کے بعد یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ insert option آپ کے پاس insert میں جائیے اور insert میں جانے کے بعد یہاں پہ ایک module ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے module کو insert کر لیجئے ٹھیک ہے جیسے یہ module یہاں پہ insert ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ جائیے insert میں اور یہاں پہ procedure پرこک کیجئے اور یہاں پہ آپ جو ہے پروگرامنگ کا نام دے دیجئے آپ کو جو بھی نام دینا ہے میں لیکھ دیتا ہوں data data کر کے یہاں پہ کر دیا یہاں پہ جو ایک programming کا جو ہے ایک side آ گیا ہے اس کے اندر جو ہم لوگ programming کریں گے میں یہاں پہ already میرے پاس programming کیا ہوا تو میں اسی programming کو جو ہے just copy paste کر رہا ہوں اور یہ programming میں آپ کو جو ہے description box میں دے دوں گا وہاں سے آپ کو جو programming مل جائے گا ٹھیک ہے تو چلیے اس programming میں change کرنے کی کیا جورت ہے سبھی کچھ ہے آپ کو change کرنے کی کیا جورت ہے میں وہ دیاتا ہوں سب سے پہلا کام ہے ہمارے پاس یہ seat جو ہے کتنی seat ہونی چاہیے جتنے بھی seat ہوگا سبھی کا data جو وہاں سے یہاں پہ capture کرے گا وہاں سے لے کے آئے گا اور اس seat کے اندر یہ ڈالے گا تو ہمارے پاس ابھی دیکھیں کتنا seat ہے 1,2,3 یا 4 seat لیکن 4 seat میں data ہم لوگ کو paste کرنا ہے ٹھیک ہے تو data کہاں سے capture کرے گا یہ 3وں seat سے capture کرے گا تو یہاں پہ total number of seat جتنا بھی ہے اس کا جو minus 1 کر دیا جائے تو ہمارا number of seat جو ہے مل جائے گا data کتنا capture کرنا ہے اگر یہاں پہ ایک اور seat رہتا اس seat سے data نہیں چاہیے تب 2 seat رکھو 2 minus کریں گے یہاں پہ 3 ہے تو 2 ہی یہاں پہ 3 seats کرنا ہے total 4 seat ہے تو programming میں جو ہے یہاں پہ جو visual basis میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کیا کرو یہاں پہ first میں جو integer create کیا ہوں next جو ہے work seat count کرنا ہے work seat count کتنا کریں گے minus 1 کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہو گیا minus 1 کر دیا یہ line سمجھ میں آیا کیونکہ work seat مجھے count کرنا میں نے 1 seat کم کیا ہوں جتنا بھی work seat تھا اس میں سے minus 1 کر دیا ہوں next range دینا آپ کو range مجھے کہاں سے copy کرنا select کہاں سے کرنا a2 میں نے لیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے دیکھئے seat میں جاؤ گے تو یہاں سے مجھے copy کرنا ہے یہ a2 سبھی کا a2 a2 سے start کرنا ہے copy اس میں بھی دیکھئے a2 start کرنا a2 سے یہاں پہ a2 سے اس لئے میں نے programming میں یہاں پہ لکھا ہوں a2 next level میں جاتا ہوں اور یہاں پہ دیکھتا ہوں کیا کر رہا ہوں next آپ یہاں ایک اور چیز آپ کو change کرنی پڑے گی یہاں work seat اور یہاں پہ لکھا ہوا reports یہ name جو ہے آپ کس seat میں پیسٹ کرنا چاہتا ہوں یہ name اور program میں لکھے ہو یہ name دونوں equal ہونا چاہیے دونوں براور ہونا چاہیے تب ہی آپ کا program run ہو گا یہ program کس طرح کام کرتا ہے اس program کو run کرنے کی بات کریں تو سب سے پہلے میں مینولی کر رہا ہوں پھر program کو run کر دکھاؤ گا یہ کیا کیا یہ data کیا یہاں سے سکینڈ رو پہ اس کو رکھا ہو گیا دیکھئے اور یہاں سے ctrl shift right arrow کریں گا تو یہ پورا selected ہو گیا اور اس کو just copy کر لیا copy کر کرنے کو دیئے گیا report میں اور report میں جانے کو یہاں پہ جو ہے اس کو سیمپل پیسٹ کر دیا یہ seat 1 کی ہو گئی اسی طرح سے اگر seat 2 میں کنٹرول shift اور right arrow پریس کیا سبھی selected ہو گیا اور پھر اس کو copy کر لیا copy کرنے کے بعد یہاں پہ پیسٹ کر دیتا میں جا پیسٹ کر دیتا ہے جتنے پی دیتا ہوتے سبھی دیتا پیسٹ کرتے جاتا ہے میں اس کو delete کر دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں پروگرامنگ کو میں one by one line جو ہے میں رن کر دیکھاتا ہوں کہ یہ پروگرامنگ کس طرح سے کام کرتا ہے ابھی جو ہے پروگرامنگ ہے اس پروگرامنگ کو جو ہے میں یہاں رکھوں تو یہاں کیا ہے اگر میں یہاں سے f8 پریس کر رہا ہوں دیکھ کیا ہوتا f8 میں میں سیلیٹ کر رہا ہوں f8 کر رہا ہوں دیکھ سیلیٹ کیا سیلیٹ کیا بس کونپی کر لیا پھر سی ریپورٹ کولم میں آیا یہاں پھر سب سے ڈاؤن میں آیا اوپر گیا اس کے نیچے اور یہاں کے پیسٹ کر دیا چلی فرس سیٹ کا کام ختم پھر سی جو ان میں آیا یہ کوپی کیا اس کو پھر سی سی جا پیسٹ کر دیا تو سب ہی ڈیٹا ایک ہی طرح سے ایک ایک کر کے یہ جو ہے loop کی طرح رن ہوگا اور ایک ایک طرح سے آپ کا جو ڈیٹا کو یہاں پیسٹ کرتا جائے گا ٹھیک ہے اس کا ڈیٹا 55 رو آگیا ہے اگر یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ کتنا ہے 19 2 3 19 19 57 آتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو کتنا آرہا 55 2 جو ہے آپ کا جو یہ فرسٹ والا جو ایڈنگ ہے اس کو ہٹا دیا تو سب ہی ڈیٹا جو ہے یہاں پہ آپ کا آکے پیسٹ ہو چکا ہے اگر اس پروگرامی کو بار وار رن کرنا ہے تو یہاں پہ ایک logo بنا دیجئے logo shape insert کر لیجئے اور یہاں پہ لکھ دیجئے اس کو update اس کا design آپ جیتنا اچھا چاہ ہے اتنا اچھا آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اگر یہاں پہ اور یہاں پہ right click کر اور یہاں پہ assign micros کر دیتا ہوں اور اب میں لکھا تھا data update کر دیجئے اس کا مس چیز ہے اگر میں یہ سبھی data کو delete کر دیتا ہوں ڈیلیٹ دیکھیں جو بھی update کیا تھا اس کو چھوٹا بس اتنا ہی اور ملتے کچھ نیو آئیڈیا نیو ٹرک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد تھنک یو